کہ شکورپور گاؤں کے اندر مرد نہیں رہے یہ بھاشا شکورپور والے بولتے ہیں تو کم سے کم جو اپنے شکورپور گاؤں کو ہی نہیں سمال پایا شکورپور گاؤں کبھی چودری برم پرکاس کے نام سے جانا جاتا تھا آج اس نکم میں اور نکارہ اس پارشت کے نام سے جانا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جنمت کی پکا نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے سندر بسویا جی بسویا جی آج تینوں میر دلی کے کجیویوال کے گھر کے باہر پردرسن کر رہے ہیں بھوک کرتال کر رہے ہیں اور کجیویوال کے پارٹی کے منتری سارے سارے بیدھائے بھوک کرتال کر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ اسے اس میں ہم اگر کہے تو کجیویوال سرکار کی طور ناکامی نکمہ پن گئیں گے پچھلے آٹھ دنوں سے دلی کے تینوں میر اس کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے اور اتنی تھنڈ میں بھی بارس میں بھی وہ کھلے آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے لیکن کجیویوال صاحب ایک منٹ بھی ان سے ملنے کا سمیہ نہیں دے رہے ہیں اور ان کا کیول اتنا کہنا ہے کہ دلی کے جو حق کا پیسہ ہے تیرہ ہزار کروڑ روپیہ وہ کم سے کم دے جس سے صاحب سپائی اور جو کرمچاریوں جتنے کروڑا وائر جتنے بھی رہے جو کروڑے میں کام کر رہے ہیں ان کو تنکھا مل پہے ٹھیک سے تو اسی لیے ہمارا تو سیدھا سیدھا کہنا ہے کیجیوال صاحب صرف ناٹک کرتے ہیں کسان بل کا وہ سمرتن کرتے ہیں وہیں دوسری طرف پھر کسان آندولن کے ویرود میں آگے کہ ہاں امبین کے ساتھ ہے اور ویرود کریں گے لیکن کسان آندولن نہ ہوگے اس کی دشاہ تو کہیں اور ہی جا رہی ہے ویدیشوں میں جو تشاہ بردریرز میں اگر کسانوں کی بات ہے تو اس میں عمر خالی سرجل بغیرے کہوں آتے ہیں آتنک باتیوں کی بات ہے کیوں کی جاتی ہے تو اس کو دیکھنے میں سیدھا سیدھا رہا ہے کیجیوال ویدیشی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اس کا نکمہ پن ہے اور دلی کوئی جنتہ سے کوئی سروکار نہیں ہے میرا سیدھا سیدھا آروپ ہے کیجیوال جی پر کہ وہ ویدیشی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور دلی کی جنتہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں میرا سیدھا سیدھا آروپ ہے آپ یہاں سے کانسل کے چناؤ بھی لڑے اور یہاں کے نگم پرسط آمانی پارٹی کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے بکاس کیا ہے بکاسی گنگ آباد یہاں پورا بات میں بہت اچھی بات کہ یہ آپ سے میرا نویدن ہے یا تو میرے ساتھ چلے آپ یہاں سویم ہی جا کے دیکھیں ایک چھتر آپ بھی دیکھیں اندرہ کالونی اندرہ کالونی کے اندرہ پار کے وہاں لگا تار چار مہینے تک پانی بنا رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا نہیں ہے تو میرے پاس موبائل میں ان کی بائٹ بھی ہے ویڈیو بھی ہے فوٹو بھی ہے اور کوئی چھتر چھوڑ دو پورے چھتری کی بات میں کہتا ہوں اس بار سے شکورپور گاؤں کے وہ نگم پارشد ہے شکورپور گاؤں کے اندر ہی جس پرکار سے نالیا بہر رہی ہے اور شکورپور گاؤں کے لوگوں نے ہی کہا ہے ویڈیو دیکھیں فیس بک پہ دیکھیں کہ لگتا ہے کہ شکورپور گاؤں کے اندر مرد نہیں رہے یہ بھاشا شکورپور والے بولتے ہیں تو کم سے کم جو اپنے شکورپور گاؤں کو ہی نہیں سمال پایا شکورپور گاؤں کبھی چودری برم پرکاس کے نام سے جانا جاتا تھا آج اس نگم میں اور نکارہ اس پارشد کے نام سے جانا جا رہا ہے درگتی ہو گئی ہے شکورپور گاؤں کے نام پورے ہی وارڈ کی میں پورے وارڈ کا نام اس لیے نہیں لے رہا جہاں بھی جاؤ گے اور جب میں نگم کے جو جے ہی ہے سفائی کے لیے جب میں ان کو بولتا ہوں کہ وہاں سے کوڑا اٹھا دو تو مجھے جواب دیا جاتا ہے آف دہ ریکارڈ جو بات ہوتی ہے آپ کا یہاں ہوتا نا آن دہ ریکارڈ جیسے بات کریں آف دہ ریکارڈ ہو کہتے ہیں کہ ہمارے کو منع کیا ہوا ہے کہ سندر بیس ہے کچھ بھی بولے کام کو تو کام نہیں کرنا یہ ہے اس کا نکمہ پن کیونکہ پارشد کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے جو چون گیا سبھی جنتہ اس کی ہے اس میں کوئی بی جے پی کانگریز نہیں ہے ابھی جائیے سینی سماج کے اندر سینی محلہ رامپرا کے اندر ایک سڑک ہے تین نمبر گلی میں بتا رہو تین نمبر گلی مہاں دو تین کارکرتہ ہمارے بھارت جنتہ پارٹی کے ہے وہ کہتے کہ بی جے پی کے کارکرتہ گلی اس لئے نہیں بناوں گا یہ تو درگتی ہے اس پارشد کی کیا کہا جائے نکمہ پنک اور کچھ نہیں موسیقا